پیش کرتا ہوں آپ کا عظم اگر جوان ہے آپ میں حمد اگر موجود ہے آپ استقامت کے کوہ گرہ ہیں تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ پاکستان سے اب نوجوانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے وہ بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں وہ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے خاکمِ بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے متحد کر رہا ہے طاقتور بنا رہا ہے اور امید کے چرا چلا رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ مو کی کھانی پڑے گی یہاں بلوج بھی ہیں یہاں پختون بھی ہیں یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں یہاں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں یہاں کشمیری ہزار وال بھی ہیں ہر طرف سے لوگ آگئے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے ان کی مرات میں زعفہ ہو جائے گا اور ان کے علل تغلوں میں زعفہ ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے تو وہ جو اشرافیہ جسے منم بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے ان کے خلاف متحد ہو کر شکستہ انہیں دوچار کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو انیس سو سہتالیس میں ہوئی تھی جس کے مقاسد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا جاگرداروں سے آزاد ڈکٹیٹروں سے آزاد ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو حلب کر رہے ہیں ہمیں برباد کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پر پھر سے طلوع ہو چکی ہے پھر سے آگے بڑھ چکی ہے اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اور دوستوں میری عزت مہا پہلوں یہ جو آئی پی پیس کا عذاب ہم پر مسلط ہے انیس سو چھوڑانوے سے یہ دھنڈا شروع ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا اور پھر مسلم لیگ مین نے اس کو عروج پہ پہنچایا اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی انہی کے سارے لوگ غاف لیگ میں چلے گئے تھے ایک تو مجھے یہ لیگیں سمجھ میں نہیں آتی نون لیگ پے لیگ چے لیگ ڈال لیگ یہ کیا لیگیں کبھی کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتے ہیں ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے اچھل کر ادھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی ہے یہ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلک ہوتے رہتے ہیں ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں نے یہ آئی پی پیز کو ہم پر مسلک کیا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ تئیس پرسنٹوں بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں ان پر میں آلیدہ بات کرتا ہوں ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ کہ ان آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلک کیا ہے وہ ہزاروں عرب روپے ہڑپ کر رہے ہیں وہ ہماری معیشت تو تباہ کر رہے ہیں اس کے نقیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں اور اب بس سے باہر ہو گئے آئے پاکستان کے عوام کے لیے غریب بھی پریشان متوسط طبقہ بھی پریشان تنخدار بھی پریشان تاجر بھی پریشان سنتکار بھی پریشان صرف خوشحال ہے تو وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ ہوں گے شاید جو خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے ہیں اور وہ طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو میجاگیرداروں کا طبقہ نام نہاست سرمایہ کاروں کا طبقہ وہ طبقہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کا طبقہ وہ طبقہ کہ جو عدلیہ بھی موجود ہوتا ہے مرات حاصل کرنے والوں کا طبقہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اسٹیکس پاکستان میں نہیں رکھتے جن کی بچے یہاں موجود نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے انتظام امریکہ میں کر کے رکھے ہیں آسٹریلیا میں کر کے رکھے ہیں یورپ میں کر کے رکھے ہیں اور پہلی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ پہلے تو موجود حالات میں جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں پھر اگر ریٹائر ہو جائیں تو پھر کیا تو انہیں نئی نوکری مل جائے یا پھر پاکستان سے باہر جا کر مزے کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہوتی رہیں یہ ظلم کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا اس ظلم کے نظام کو اب دھانا پڑے گا اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا اپنا حق ان سے چھیننا پڑے گا لڑنا پڑے گا مساہمت کرنی پڑے گی تم لوگ تیار ہو کے نہیں تیار ہو یہ طویل یہ طویل لڑائی ہے یہ بڑی جد و جہد ہے اور اس جد و جہد کا ایک نیا آغاز آپ نے یہاں مری روٹ پر اس تاریخی بھرنے سے کر دیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے سازش تیار کی گئی تھی اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا گیا تھا یہ تے کیا گیا تھا کہ اگر جماعت اسلامی آگے بڑے گی ڈی چوک پر پہنچیں گے حالات کو خراب کر دیا جائے گا اور اس قوت کو اُبھرنے سے پہلے ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی تصادم کا راستہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ افرا تفریح ہو گئی انتشار ہو گیا لہٰذا لہٰذا یہ ملک دشمن لوگ ہیں ہم نے اس سازش کو اپنے تدبر سے اپنے کارکنان کے نظم و زب سے ان کی استقامت سے شکست دی پہلے مرحلے پہ ہم نے ان کو بتا دیا یہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روٹ سکتے ان کنٹینروں کو تو ہاتھوں سے ہٹا کر ہم نے پھینک دیا تھا ہمارے یہ کارکن تو بیچوں پہنچ رہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ نہیں وہاں پہنچو گے تو یا ہمیں پولیس سے لڑوائیں گے یا ہماری طاقت کو کمزور کریں گے ہمیں تو اپنے اس ملک کی پولیس کے سپاہی بھی عزیز ہیں ان کو آگ میں جھوک دیتے ہیں اور دیتے ان کو بھی کیا ہیں برنام تو یہ بچارے بہت ہوتے ہیں کہ رشوت یہ لیتے ہیں لیکن کوئی پوچھے کہ پولیس کے اہلکاروں کو تم دیتے کیا ہو تم ایک طرف ان کو کچھ دیتے نہیں ہو اکٹ نہیں کرتے ہو پھر بار بار انسانوں سے اپنے ہی شہریوں سے لڑواتے ہو بدنام کرتے ہو تم نے تو پورا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں جو لوگ حق پہ چلنا چاہتے ہیں حلال کمانا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں رشوت پر انہیں مجبور کرتے ہو جھوٹ پہ مجبور کرتے ہو دھوکے پہ مجبور کرتے ہو یہ نظام یہ رشوت کو پرموٹ کرنے کا نظام بن چکا ہے یہ جھوٹ اور دھوکے کو آگے بہانے کا نظام بن چکا ہے جو حلال کمانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے یہ نظام بن کرتا ہے حرام کے لیے سارے راستے کھولتا ہے اس لیے مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا گیس کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور آئی پی پیس پر اگر کاروائی ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا ان مطالبات کے نتیجے میں جو ہم نے کہے ہیں جو کیے ہیں جس پر ہم دھرنا دے رہے ہیں اس میں تو اگر تنخواہداروں کا یہ سلیب یہ ختم کریں گے بجلی کی قیمت صرف اتنی کریں گے جتنی بجلی کی لاغت ہے مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے اگر یہ کریں گے کہ آئی پی پیس کو لگام دیں گے یہ کریں گے کہ پیٹرول کی لیوی ختم کریں گے یہ کریں گے کہ سب کو چلو ہزار نہیں معاف کرتے ہیں تیرہ سو سی سی پہ سب کو آنا پڑے گا سب کو تیرہ سو سی سی سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ملنی چاہیے یہ کریں گے تو یہ یہ جتو جہود ختم نہیں ہوگی حق تو عوام کو تحریک ختم نہیں ہوگی یہ دھرنا تو اسی صورت میں ختم ہوگا جب یہ سب مطالبات مانے جائیں گے لیکن اس کے بعد تو اس نظام کو جڑ سے اکھار کر پھیکنے کی تحریک کا نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ اس طویل جتو جہود کے لیے آپ تیارے کے نہیں تیار ہیں میری بہنیں تیارے کے نہیں تیار ہیں نوجوان تیارے کے نہیں تیار ہیں اور جب آپ تیار ہیں تو آپ کا یہ جذبہ آپ کا یہ حوصلہ آپ کا یہ ولولہ آپ کا یہ عزم مجھے بھی حوصلہ دیتا ہے میرے حوصلہ کو بھی جوان کرتا ہے جب ایسے لوگ موجود ہیں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے لوگوں تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سن لو میرے نوجوانوں اس ملک سے مایوس مت ہونا مت کتے کہو یہ کہ یہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے تعلیم کے راستے بند کیے جاتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے روزگار کے مواقع بند کیے جا رہے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے ووٹ کو بھی برباد کیا گیا ہے تمہاری آزادی کو بھی پامال کیا گیا ہے میں جانتا ہوں جوانوں جب تم گھروں میں پہنچتے ہو تو اپنے ماں باپ کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہو جب پچھلی کے بل کی قیمت نہیں ہوتی اس کو آگا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تو تم پریشان ہوتے ہو تمہارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں تم اپنی بہنوں کی تم اپنی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے ہو میں جانتا ہوں تمہاری تکلیفوں کو لیکن نوجوانوں یہ تکلیفیں بہت عارضی ہیں مایوس ہو جاؤ گے تو یہ ظالم طاقتور ہو جائیں گے تم امید کے چراغ جڑاؤ یقین سے ہم کناروں ہمارے آتوں میں ہاتھ ڈالو ہمارے ساتھ مل کر چلو اس پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ نوجوانوں کو پاکستان بنائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیس کے جو دھندہ ہے اس میں ہماری انسٹرال کیپیسٹی اکتالیس ہزار میگا وارٹ ہے اور ہماری جو خپت ہے اس وقت وہ بیس بائیس ہزار میگا وارٹ جو پی کارس کی خپت ہے وہ بھی تیس پیس ہزار میگا وارٹ تیس ہزار میگا وارٹ پھر اضافی پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں مجھے یہ بتایا جائے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ظلم جو تم نے کیا ہے کیا سوچ کر کیا ہے کہ لوٹتے رہو گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں کھاتے رہو گے کوئی آواز بھی بلند نہیں کرے گا کوئی حکومت میں آئے گا تو انہی آئی پی پیز والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دھندہ چلتا رہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پلان تھا تمہارے پاس میں بتاتا ہوں ہمارے پاس کیا پلان ہے ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کو کہ جو فراد کی بنیات پر بنی تھی جس کے معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائز کو فکس کیا اور جو گننے کا بھوک ہے اس کے اوپر پلان چلاتے ہیں جنہوں نے اپنی کیپسٹی اور کیپسٹی کر کے دکھائی ہے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کو فوراں بن کیا جائے گا بن کیا جائے گا یہ مطالبہ منوایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عظم اور استقامت کے نتیجے میں اور پھر جو ہماری انسٹالڈ کیپسٹی ہے اس کو ہم اپنے نیشنل گریڈ میں لائیں گے اور اس نیشنل گریڈ کو امپروف کریں گے جو انویسمنٹ ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن میں ہونی چاہیے تھی وہ آئی پی پیز والوں کے پیٹ بھرنے میں ان ظالم ہونے لگا دی ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اے آئی کا زمانہ ہو گیا ہے نوجوانوں یہ باتیں غور سے سنو کہ اے آئی کے اس زمانے میں ہمیں یہ کہاں پر لاکر ڈال رہے ہیں ٹرم کہتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی جو الیکٹرسٹی ہے اور پاہ رہے ہیں ان کو اتنی بجلی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اے آئی کی بنیاد پر آگے بڑھ سکیں اور رول کر سکیں وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں اور ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم ان مگرمچوں سے ان درندوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں یہ ساری انسٹال کیپیسٹی بھی کام میں لائیں گے انشاءاللہ لیکن جو ہماری اصل طاقت ہے ہماری ونڈ ہے ہماری یہ جو سولر کی طاقت ہے اس کا جو ہیٹ انڈیکس ہے جو ریڈیشن انڈیکس جگہ جگہ بہترین ہے اور ہمارے پاس انرجی کے جو ہائیڈل کے مواقع موجود ہیں انشاءاللہ ان سب کو بروے کار لائیں گے اور بجلی کی قیمتوں کو اتنا ہی کم کریں گے جتنی کم یہ ہونی چاہیے ابھی تو ہم مطالبات کی فیض میں ہیں ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا لیکن ہم اس ملک کی معیشت کے مسئلے حل کرنا جانتے ہیں وہ نہیں جان سکتے جنہیں کیک پیکس لینی ہو وہ سمجھ بھی جائیں تو نہیں سمجھ سکتے جنہیں کرپشن کرنی ہو ہمیں کرپشن نہیں کرنی ہمیں چارانے بھی نہیں چاہیے ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ چاہیے اس لیے نوجوانوں آؤ اس عظیم تحریک کا ساتھ دو جس کا ویشن بھی بہت آگے کھائے ہے جو اس ملک کو حقیق ایمانوں میں دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ نوجوانوں ان تکلیفوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو تعلیم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے سرکار کے اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں دھوکہ دینا بن کرو تم یہ کہتے ہو کیونکہ سرکار میں تم نا اہل ہو اسکول نہیں چلا سکتے تم اسکولوں کو پھر بیچ رہے ہو اس سے کہنا چاہتا ہوں دھوکہ دینا بن کرو تم یہ کہتے ہو کیونکہ سرکار میں تم نا اہل ہو اسکول نہیں چلا سکتے تم اسکولوں کو پھر بیچ رہے ہو پہلے مرحلے پہ پر پرائیوٹ انٹیٹیز کو اور انجیوز کو دوگے دوسرے مرحلے میں پھر ان کے ہاتھوں میں ان کی زمینیں بھی چلی جائیں گی اسکول بھی چلے جائیں گے پھر تعلیم پھر مزید کاروبار بنے گی ہم اپنے ان احساسوں کو ان نائلوں کی وجہ سے کسی کے حوالے نہیں کرنے دیں گے اور یہ تیرہ ہزار اسکول جو پنجاب حکومت نے بیچنے کا عمل شروع کیا ہے اس کی بھی مضاہمت کی جائے گی پھر مجھے بتائیں کہ بجلی کے بم جو لوگوں پہ گرتے ہیں سرکار میں اچھی تعلیم نہیں ملتی اور میڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کم فیز دیتے ہیں تو اچھی تعلیم نہیں ہوتی اچھی تربیت نہیں ہوتی اور اگر لوگ زیادہ فیز وصول کریں تو وہ اسکول کا نظام نہیں چلا سکتے اب تو اسکول والوں کے اوپر بھی جو بجلی کے بم گریں گے جب اسکول کھلیں گے تو کتنے اسکول ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بند ہو جائیں گے پہلے ہی دو کروڑ باست لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں کیا بنانے جا رہے ہو تم پاکستان کا تم یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس لیے ایک ہی راستہ ہے بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں ہمارے بچوں کو پڑھنے دو ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے دو ہمارے بچوں کو میاری تعلیم دو ہمارے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم دو طبقاتی نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میرے نوجوانوں میری ماں بہنوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان ظالموں نے بھاری بھاری ٹیکس لگا دیئے ہیں آٹے پہ چاول پہ چینی پہ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں کیا کریں یہ لوگ منشیات کے عادی بن کر ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یا ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگیں یا خودکشیاں کریں یہ اب مزید نہیں چلے گا سلسلہ ایک ہی راستہ ہے مزاہمت کریں مزاہمت کریں مزاہمت کریں مزاہمت کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پرامن مزاہمت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہماری سب سے بڑی سٹرنٹ ہے اس لیے آؤ اس تحریک کو آگے بڑھائیں مذاکرات کی ٹیم کر آئی تھی آج اس کی میٹنگ ہو گئی ہے ہم نے اپنے مطالبات دے دیئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی طرح ٹالنے کی کوشش کریں یہ دھرنا تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تو تم سے نہیں سملے گا سملے گا کیا ان لوگوں سے یہ دھرنا یہ تو نہیں سملے گا اور ابھی امیر اللہ عظیم صاحب فرما رہے تھے کہ کل بہنیں آئیں گی اور ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں آئیں گے ان بھائیوں کو ان نوجوانوں کو ان بزرگوں کو اس سے بھی بڑی تعداد میں کلانا ہے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں ہماری بہنوں کا جو جلسہ ہوگا وہ تو مغرب تک ہم چلائیں گے اس کے بعد فوری طور پر آپ ہی تو اس کو ریپلیس کریں گے اس دھرنے کی طاقت کو ٹوٹنے نہیں دینا اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تو میں رک گیا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی ہے جو کل بتائے گی ہمیں چلو ایک دن ان کو دے دیتے ہیں ایک دن تو دے دیتے ہیں لیکن جب ہماری بہنیں کل ہوں گی تو میں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ سے میں کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے آپ تیار ہیں اور میرے نوجوانوں تم سے کہوں ڈی چوک چلنا ہے تیار ہو پارلی بن جانے ہیں تیار ہو گہراؤں کے لیے تیار ہو اس نظام کو چرسے اکھا اور پھیکنے کے لیے تیار ہو جب تم تیار ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا نون لیگ والو پیپوش پارٹی والو ایم کی ایم والو یہ پی ڈی ایم میں شامل تینوں جماعتیں اچھی طرح سے سن لیں عوام میں تو تمہاری جڑے ہیں ہی نہیں عوام میں تو تمہیں مسترک کر ہی دیا ہے لیکن اگر تم زبردستی فارم سینٹالیس پر مسلط ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس عوامی سہر آپ کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے ہو کراچی میں بھی اتنا ہی ایک بڑا دھرنا شروع کرنا ہے تو آپ تیار ہیں تیار ہیں منمدفر صاحب اکتیس چولائی سے گورنر ہاؤس جو وہ زرداری صاحب کے نمائندے ایم کیم کے گورنر ہیں زرداری صاحب کے نمائندے پر بیٹھ کر آپ دھرنا شروع کریں گے اور تاریخی دھرنا دیں گے زیادین انساری صاحب کہاں ہیں زیادین انساری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور اور لاہور کے ذمہ داران سن لیں کہ کل میں آپ کے لئے بھی دھرنے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ آدھے ادھر آئیں گے آدھے ادھر بیٹھیں گے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اور وینیو آپ پہ کریں کہ وزیراعلا ہاؤس پہ بیٹھیں گے کہ گورنر ہاؤس پہ بیٹھیں گے آپ مشورہ کر کے بتا دیں بیٹھنا دوتے ہیں لاہور میں بھی دھرنا کراچی میں بھی دھرنا پروفیسر ابراہیم صاحب پروفیسر ابراہیم صاحب پشاور کا دھرنا تیارے تیارے بس جمعیرات چھوڑنے جمعیرات کو ہو سکتا ہے کہ جمعہ یا ہفتہ پشاور کے دھرنے کا آغاز کر دیں اور اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں آئیں گے یہاں بھی آئیں گے وہاں بھی دھرنا دیں گے اور کیا عبدالحق حاشبی صاحب موجود ہیں عبدالحق حاشبی صاحب ہمارے یہ کوئٹہ کے امیر ہمارے بلوچستان کے امیر ہیں کوئٹہ کے ساتھی موجود ہیں مولانا ہدایت الرحمان تو گوادر گئے ہوئے ہیں یہ بادینی صاحب کہاں ہیں بادینی صاحب نیچے ہیں جو ہمارے ام پی اے ہیں بادینی صاحب عبدالحق حاشبی صاحب آپ کے کوئٹہ کے دھرنے کا بھی اعلان کروں گا انشاءاللہ اب یہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ دھرنا یہاں پنڈی میں دھرنا اور جب چاہیں گے ڈی شوٹ پہ دھرنا جب چاہیں گے پارلیمنٹ پہ دھرنا شباز شریف صاحب ہمارا موڈ سمجھ لو جانے کے دیرے ہی آئے ہیں ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں بجلی کے بل کم کرنے کے لیے آئے ہیں تنخواہ داروں کا سلیپ ختم کروانے آئے ہیں جو تم نے ابھی لگایا ہے اور تمہاری یہ یاشیاں کم کروانے آئے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بیوروکریٹ کو بجلی فری نہیں ملتی لیاقت صاحب ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے جھوٹ مت بولیے پھر دیکھے محنت کر کے لسٹ نکالنی پڑے گی کیوں ہمیں کام پہ لگاتے ہو سیدھا سیدھا مفت بجلی کا نظام ختم کرو جس کو بھی ملتی ہے پھر اس کے بعد چلو تم بجلی کی بات کرتے ہو پیٹرول فری نہیں ملتا ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا کتنے لوگوں کو ملتا ہوگا پتا ہے اگر صرف تین سو لٹر ایوریج آپ ان کی گاڑیوں کا فری پیٹرول یہ وہ ہے جو گھر کے لیے استعمال کے لیے ملتا ہے جو سرکار کے لیے استعمال کرتے ہیں سرکار کے نام پر وہ الگ ہے وہ اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈیور اور منٹیننس لگا لیں تو صرف اس وجہ سے دو سے دھائی سو عرب روپے یہ بیوروکریٹ یہ سیاستدان ہمارے اوپر پڑتے ہیں کتنے ہیں دو سے دھائی سو عرب روپے کہتے ہیں کہ اگر بجلی کی قیمت کم کریں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے آئی ایم اف والے ناراض ہوتے ہیں تو آئی ایم اف والے تو کہتے ہیں کہ اپنی پیٹرول فری ختم کرو تو اس لیے صرف پیٹرول اور وہ پیٹرول جو یہ سرکار کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں کرتے ہیں ان کی گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں سیکڑوں عرب روپے بچیں گے تو یہ تو ہم کروا کی جاتے ہیں پھر کیا خیال ہے ان کی مراد کچھ کم کروانی ہے ان کی گاڑیاں بھی چھوٹی کروائیں گے ان کا فری پیٹرول بھی ختم کروائیں گے انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے نہیں ہیں اور تیار ہیں تو پھر یہ نہیں کہ ابھی تین دن ہوئے ہیں تو چند دنوں بعد کہیں کہ اب بہت ہو گیا یہ طویل مضاحمت ہے مطالبات کی منظوری تک اس دھرنے کو پڑانا بھی ہے اور اس میں اپنے دوستوں کو اپنے اہباب کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے چاندنے والوں کو فون کر کے اس میں شامل کروانا ہے یہ قوم کے مستقبل کی امید بن چکا ہے دھرنہ جماعت اسلامی کو لوگ سنجیدہ جماعت سمجھتے ہیں اور لوگ یہ توقعات بنائے ہوئے ہیں نوجوانوں میں امید پیدا ہونا شروع ہوئی ہے نوجوان اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے ہیں اگر آپ ایسے ہی چلے گئے تو یہ مایوس ہو جائیں گے اس لیے ہمت کیجئے گرمی میں جانتا ہوں بہت شدید ہے مجھے معلومیں حالات بہت خراب ہیں لیکن نہ گرمی نے نہ سردی نے نہ برسات نے نہ اندھیوں نے نہ توفانوں نے کبھی پہلے جماعت اسلامی کا راستہ روکا ہے اور نہ یہ اب روک سکتے ہیں آپ کے اندر جو ہمت اور عظم کا اور جوانی کا جو دوفان ہے اس دوفان کو کوئی حکومہ شکست نہیں دے سکتی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ